اسلام علیکم ہمارا آج کے دوسرا ایڈیٹوریل ہے پنجاب بجٹ یہ ایڈیٹوریل پنجاب کا جو کل بجٹ پیش کیا گیا اس میں بتایا ہے کہ بارے میں ہے کہ پنجاب بجٹ فاردہ فسکل یار ٹوئنٹی 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 ون کانٹین سیورال ہیڈ لائنز تو ہیڈ لائنز مطلب اس میں جو ساری تفصیل ہے وہ انہوں نے مختصر بتائی ہے کہ سگنیفگر ریلیف ان پروینچل ٹینکسز تو بزنیس تو کرونا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے جو بزنیس کو ا نقصان ہوا جو لوگوں کو جو ہے مطلب کچھ دیرے ویسی ایک طرح سے ختم ہوگے رہ گئے جا دیوالیاں ہو گئے تو ان کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اس میں جو ٹیکس سے بہت کام لگائے جب بات میں ٹیکس سے نیا لگائے کوئی تقریباً جو لگائے ہیں وہ بھی بہت تھوڑے لگائے ہیں جاکہ اس کے ٹیکس انہوں نے کام کر دیئے کچھ دیرے کہ مچ بگر پبلک انٹروینشن اندر سوشیل سیکٹر سوڑا ڈویولیمنٹ پروگرام انڈ لارج ایک اکنامک سٹیمولز فار مائکلو سمال آئینڈ میڈیم سائد انٹرپرائی تو تمام طرح کے بزنس کے لیے انہوں نے اس میں مختلف مطلب نہ ہر طرح کے جو بزنس ہے چھوٹا بزنس ہے بڑا بزنس ہے سب کو انہوں نے ریلیف دیا سب کو ریلیف دیا گیا تمام جو بھی جو گورنمنٹ کے مطلب بزنس میں پلیس تھی یہ رکھیے کہ زیادہ زیادہ جوب کریٹ کیے جائیں پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں جیسے کہ گورنمنٹ کی جوب لینا ٹیچ پچھلے دو سال ہوگے اس گورنمنٹ کو انہوں نے کوئی پروینشل لیول پہ فیڈل لیول پہ پھر بھی جوبز آتی رہی ہیں لیکن پروینشل لیول پہ کوئی جوبز وغیرہ نہیں ہیں اور پچھلی گورنمنٹ میں تو ٹیچرز کی یا جو ایک طرح سے پڑی لکھی کمیونٹی ہے جنہوں نے ایم 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 ایسی ایم فلپی ایچری کرتے ہیں ان کی بار بار جوبز وغیرہ آتی رہی ہیں لیکن اس گورنمنٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک تو مطلب کچھ دیکھن میں نہیں آیا ورنہ انہوں نے کہا تھا ہم ایک کروڑ نوکرین دیں گی اور ایک لاکھ بھی آپ نے دیکھا دو سال میں نہیں ملی تو پچھلے تین سال میں اب کیسے مطلب جو نائنٹی اتنی زیادہ نائنٹی نائن لائر نوکرین دے سکیں گے تو بزنس کو مطلب بار بار جو ان کے منیسٹرز وغیرہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نوکرین دے سکتے ہیں ہم اسے بیتر کریں گے لیکن وہ بات اس بات پہ پورے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے انڈسٹ نہیں پوچھے جائیں گے تو یہ سارا کچھ نہ یہی اس بجٹ میں نے مطلب میکسیمم بیان کیا گیا یہ جو بجٹ ہے فور سائیونٹی تھری پوائنٹ فائی بلیاں روپے کا یہ بجٹ پیش کیا گیا اس بجٹ میں نیٹ جو ہے باقی تمام شعبوں کو تو نیٹ ٹیکس نہیں لگا گیا باقی تمام شعبوں کی بہتری کے لیے اس میں رکم رکھی گئی لیکن گورنمنٹ جیسے وفاق نے کیا وفاق والے وفاق کو انہوں نے مطلب ایک طرح سے مدد نظر رکھتے ہوئے یا اس کے مطابق ان انہوں نے یہ کیا جو بہت قبل کہ ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہوتی ہے وفاق میں اور پروونس میں جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ وفاق والے بجٹی پیش کریں گے تو وفاق انہوں نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ ملازمین کی پیز انکریز نہیں کی اور سیم پنجاب میں بھی یہ ہی کیا انہوں نے بھی گورنمنٹ ملازمین کی پیز انکریز نہیں کی تو کرونا کی وجہ سے معیشات یا سارا کچھ بہت زیادہ ایک طرح سے جس طرح نقصان سب کو ہوا تو باقی شب شعبوں کے لیے انہوں نے مطلب باکیت وعم شعبوں کے لیے انہوں نے پیسہ رکھا لیکن اس میں دو کام کی ایک مطلب جو ہائیں نہیں کیے یا جس کی وجہ سے جو بہت زیادہ ہیٹ ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے لوگ ان کے لیے کوئی ریلیف پیکج دیا جانا چاہیے تھا ان کو ایک طرح سے سمائلہ ان کی گھر کی دیلیز پر پیسے ملتے ہی جا کا سسٹم ہوتا وہ کچھ نہیں کیا گیا کچھ لوگوں کے پہلے مطلب ریجسٹریشن وہی بارہ ہزار ملے یا بوسک کے بھی آگے بارہ ہزار تو ایک مینہ بھی نہیں چلتا اور الہا جو صاحب کہیں وہ صاحب کے سامنے دوسرا گورنمنٹ ملازمین کی پینا بڑھانا ہوئی مسئلہ ہے جیسے کالا آپ نے نیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا انسیڈنٹ کے افیش ایک لاور میں تھے تو لوگوں نے جن میں زیادہ گورنمنٹ ملازمین تھے ان کی بڑی ہوتیں کی یا ان کے خلاف جو ہے ایک طرح سے رہلی نکال لی یا سارے مسائل ہوئے ورنہ کافی زیادہ لیاز سے یہ بجات آپ مطلب بہتر بھی جسے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ان دو شعبوں میں گورنمنٹ کام کرے تو وہ اور بھی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے جا اور بھی نہ مطلب بہتر اسے سمجھا جا سکتا ہے